بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما اسلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں موٹاپا ایک بیماری ہے جو انسان کو سست بنا دیتی ہے اور ہزاروں بیماریوں کو جنم دیتی ہے موٹاپا کم کرنے کے لوگ بہت سارے طریقے بناتے ہیں حکیم ڈاکٹرز موٹاپے کے نام سے بہت عربوں کے فارمولے مارکٹ میں فروغ کرتے ہیں موٹاپا کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ امت مسلمہ کو قرآن حکیم نے بھی سکھایا ہے قرآن پاک ایک با برکت کتاب ہے اس کا پڑھنا ہم سب کے لیے باعی سے رحمت ہے کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا ہے جیسا کہ سور فلق اور سور ناس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہمیں جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں اسی طرح سور قریش بھی بڑی برکت والی صورت ہے اس کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی صورت سور قریش کو پڑھ کر ایسا فارمولہ تیار کروائیں گے جس کو آپ صبح و نہارمو پی لیں تو آپ کا وزن ایک ماہ میں انشاءاللہ بیس کلو تک کم ہو سکتا ہے اس فارمولے سے بہت سارے بہن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا ہے میں اکثر درس میں بھی سور قریش کے اس فارمولے کا ذکر کرتا ہوں اس فارمولے سے بہت سارے بہن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا ہے آج صبح ہوئی ایک بھائی نے ووٹس ایپ پر میسج کر کے بتایا کہ اسلام ایک ٹیچر دن بدن موٹا ہوتا جا رہا ہوں اس وجہ سے مختلف بیماریاں بھی حملہ کر رہی تھیں میں نے ٹی وی پر آنے والے عرقیات بھی منگوا کر استعمال کیے لیکن بے سود ثابت ہوئے پھر میں نے سور قریش کا عمل کیا جو آپ نے بتایا تھا اس کا کرنا تھا کہ ایک ماہ میں میرا وزن دس کلو تک کم ہو گیا یہ عمل میں نے اپنے تین دوستوں کو بتایا ان کو بھی ایک ماہ میں بہت اچھا ریزلٹ ملا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو دوبارہ اور بھی بہن بھائیوں تک پھیلائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے ان بہن بھائیوں کے میسیج کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے تمام دوستوں اور بہن بھائیوں کا اپنا یہ پیغام ریکارڈ کر کے بھیج سکو اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو موٹاپہ ہمارے معاشرے میں کسرت سے پائے جانے والی جسمانی مسائل میں سے ایک ہے تمام عمر کے افراد موٹاپے کو انسانی شخصیت کی جازبیت کے لیے منفی گردانتے ہیں اس سے انسان کی خود اعتمادی میں ہاترخہ کمی آتی ہے کچھ لوگوں کے رشتوں اور شادیوں کی راہ میں موٹاپہ ایک دیوار کی طرح ہائل ہو جاتا ہے یوں تو لوگ ظاہری طور پر پرکشش دکھائی دینے کے لیے موٹاپے سے دور بھاگتے ہیں مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو موٹاپے کے صحت پر پڑھنے والے منفی اثرات کے بارے میں جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ موٹاپہ تمام بیماریوں کی جڑھ ہے اس کا حاوت کو جدید سائنسی تحقیقات نے حرف بحرف سچ ثابت کیا ہے موٹاپہ انسان کی صحت کو تباہ کرتے ہوئے زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے موٹاپے کی وجہ سے خون کی رگوں میں کولیسٹرول کی تہہ جم جاتی ہے اس سے خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان میں خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے اس مسئلے کو عرف عام میں بلڈ پریشر کی بیماری کہا جاتا ہے بلڈ پریشر کی بیماری ایک خطرناک بیماری ہے جو ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کی خرابی سمیت کئی دیگر جان لیں وہ چیزوں کی جڑ بھی بن سکتی ہے کولیسٹرول کی بیماری چونکہ جسم اضافی خوراک کو چربی کی صورت میں زخیرہ کرتا ہے اس لئے خون میں بھی چربی کے مختلف اجزاء بڑھ جاتے ہیں انہی اجزاء میں سے ایک کولیسٹرول ہے جو خون کی رگوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں کولیسٹرول کی زیادتی بھی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور فالج جیسی چیزوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو یہ تو مٹاپے کے نقصانات ہیں اب آتے ہیں سورہ قریش سے اس کے علاج کی جانب اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو سورہ قریش کے بہت ہی سارے کرشمات ہیں اس صورت کو پڑھتے پڑھتے انسان خود سوچنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتے سوچتے زندگی کے بیتے واقعہ جنہیں بظاہر وہ اہمیت نہیں دیتا ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دن ہمارے شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا میں اپنی گاڑی میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا جہاں پانی بہت زیادہ جمع تھا کہ اسی دوران میری گاڑی پانی میں پھنس کر بند ہو گئی میں نے پوراں سورہ قریش پڑھی اور گاڑی کو سلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو کر پانی سے نکل آئی ایک صاحب کی گھر کی لائٹ خراب ہو گئی سورہ قریش پڑھ کر بجلی کے میٹر پر پھوک ماری تو ان کی لائٹ ٹھیک ہو گئی ایک صاحب کو میدے کی تضابیت قبض و گیس کا مسئلہ تھا انہوں نے کھانے کے بعد تین بار سورہ قریش پڑھنا شروع کی تو ان کا دیری نہ مسئلہ حل ہو گیا سورہ قریش میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ سورہ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا کھانا پوٹ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا سہد بنے گا وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا نیکی کا ذریعہ بنے گا اور جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ پاک جل لشانہو اس کو ایسا دسترخان صدا دیتا رہے گا بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخان اچھا ہوگا اور جو تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں کو بھی لا جواب کھانے دسترخان پر دیتے رہیں گے اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو اب سورہ قریش کی مدد سے تیار ہونے والا فارمولہ آپ غور سے سن لیجئے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر سو فیصد یقین ہے کہ اگر آپ اس فارمولے پر عمل کریں تو انشاءاللہ جس پر عمل کر کے آپ صرف دو ہفتے میں دس کلو سے زائد وزن کم کر لیں گے وہ فارمولہ یہ ہے اس نسخے کے استعمال سے آپ کے جسم سے زہری لمعواد نکل جائے گا اور آپ ترو تازہ ہو جائیں گے آپ نے اس پر سختی سے عمل کرنا ہے اور ہر صبح خالی پیٹ اسے استعمال کرنا ہے پہلے دن ایک لیمو کو ایک کپ تازہ پانی میں ملا کر دو بار پانی پر سورہ قریش پڑھ کر دم کریں اور پھر اس پانی کو صبح و نہار مو پی لیں یہ آپ کا پہلا دن ہوگا دوسرے دن آپ نے دو لیمو کو دو کپ تازہ پانی میں ملا کر پھر تین بار سورہ قریش پڑھ کر دم کر دیں اور اس کپ کو نہار مو پی لیں تیسرے دن تین لیمو کو تین کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں چوتھے دن چار لیمو کو چار کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں اور پانچ دن پانچ لیمو کو پانچ کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں چھٹا دن چھے لیمو کو چھے کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں سات میں دن تین لیموں کو لے کر دس کپ پانی میں ایک چمت شہد ملا لیں اور سارا دن یہ مشروع پیئیں آٹھ میں دن چھے لیموں کو چھے کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں نمے دن پانچ لیموں کو پانچ کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں دس میں دن چار لیموں کو چار کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں گیار میں دن تین لیموں کو تین کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں بار میں دن دو لیموں کو دو کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئیں تیرمے دن ایک لیمو کو ایک کپ تازہ پانی میں ملا کر پیئے چودمے دن تین لیمو لے کر دس کپ پانی میں ایک چمت شہد ملا لیں اور سارا دن یہ مشروب پیئے یاد رکھیں کہ یہ مشروب ایک ہی ساتھ پی لیا جائے اور ہر بار پانی پر لازمی تین بار سورے قریش کو ہی پڑھ کر دم کرنا ہے لیکن اگر آپ کو مشکل ہوتا سارے دن میں کھانے سے کم از کم ایک گھنٹہ قبل استعمال کریں ایسے افراد جنہیں میدے یا آد کی تکالیف ہیں وہ اسے استعمال سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں انشاءاللہ اس فارمولی سے آپ چودہ دن تک عمل کریں پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کا بزند تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جائے گا آج ہی سے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے زندگی میں تبدیلی خود ہی محسوس ہوگی مٹاپ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی پریشان ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ترہ ترہ کی عدویات استعمال کی جا رہی ہیں اور پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس فارمولے سے آپ کو بہت ہی زیادہ پائدہ ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل اسلامی پیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین